بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے بہت ہی عام سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ سے اور سٹوری آج بھی ایک سوال پر ہے جس کا جواب ہم آپ کو دیں گے اور وہ بھی تسلی وقش ناظرین بہت اہم حقائق ہیں جن سے آج پردہ اٹھانے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ تبدیلی کتنی جلدی میں ہے اور فرار ہونے کے کون کون سے راستے نکال رہی ہے کون کون سے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے میاں صاحب سے خفیہ رابطے شروع کر دی ہیں اور اس پر میاں صاحب کا جواب کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین جو سوال آج کی سیاست میں بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں یا نہیں تو ناظرین جواب بھی جان لیں جواب یہ ہے کہ ابھی تک جو صورتحال چال رہی ہے سیاسی منظر نامے پر اس کے مطابق تو نواز شریف کے معاملات کافی حد تک تیہ پا گئے ہیں اور وہ جلد پاکستان میں ہوں گے اب اس بات کا جو اشارہ ہے وہ نون لیگ کے اہم سیاسی رہنما اور نواز شریف کے قریبی ساتھی آیاز صادق صاحب نے بھی دیا ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے الفاظ کیا تھے اور ان کے الفاظ سے کیا واضح ہو رہا تھا لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں from the horses mouth یعنی خود نواز شریف صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں یعنی انہوں نے کہا ہے کارکران سے کہ جاب سے جلد ملاقات ہوگی اب آیاز صادق صاحب کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں اب ان سے بری محفل میں پوچھا گیا کہ کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں میاں صاحب کو واپس لینے جا رہا ہوں تو ناظرین سچ کیا ہے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نواز شریف اور پی ایمل این کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مقتدر ہلکوں سے تیپ آ گئے ہیں اور جلد پاکستان میں ان کے آنے کی امید کی جاری ہے اس بات کی جانب تو واضح اشارے اب وزیر اعظم صاحب بھی خود دے چکے ہیں کہ نواز شریف کی نا اہلی ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بیان اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا دھرن تختہ کریں گے اب ان کا گریبان ہمارے ہاتھ میں ہوگا کارکنان کو تیار رہنے کا بھی کہہ دیا ہے ناظرین بڑی اہم دیولپمنٹ ہم آپ کو اس کو جوڑیں گے موجودہ حالات کے ساتھ کہ اب کیا امپورٹنس کس چیز کی ہے تو ایک ریس ہی لگی ہوئی ہے جس میں زرداری صاحب بھی اب خوب گھوڑے دوڑا رہے ہیں اس دوڑ میں جیت اس وقت میاں نواز شریف کی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے اور ان کی لوکل لیڈرشپ سے لے کر سارے اہم رہنما اس بار انتہائی پرجوش ہیں کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس بار جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور آ رہے ہیں شباز شریف صاحب وزیراعظم کے لیے پہلے ہی فائنل ہو چکے ہیں جس پر اب مریم نواز صاحب صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کر دیا ہے ناظرین اب دلچسپ کیا ہونے والا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں جو معاملات حل ہونے والے رہ گئے ہیں ان میں کیا ہے اور ان کا انحسار کس بات پر ہے ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں بلدیارتی انتخابات سر پر ہیں اور اس انتخابات پر وزیراعظم صاحب خود بھی بے حد متحرک ہو گئے ہیں اب وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کیونکہ اگر کیپی والا حال ہی پنجاب میں ہوا پھر تو یہ بات حتمی طور پر ماننی پڑے گی کہ میاں صاحب کی باقی ماندہ جو شرائط ہیں ان کو بھی مانا جائے اگر تحریک انصاف پنجاب میں اپنا فیش سیف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ناظرین معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس صورتحال میں یہ ثابت کرے گی کہ ابھی ہم ہیں ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا یہی کوشش اب پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ سندھ کے علاوہ کہیں اور فرق پیدا کیا جائے تاکہ مقتدر حلقوں کو بھی یہ سمجھایا جا سکے کہ ہمارے بغیر بھی معاملات آگے بڑھنے مشکل ہیں یعنی یہ ہر طرف ایک ریس جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میار بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہی ہیں اب اس کا ایک پہلو اور ڈسکس کرتے ہیں جو ہے معاشی حالت اس وقت پاکستان کی اس صورتحال میں کوئی بھی جماعت ناظرین ملک کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی تیار ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا فارمولا دے چکی ہے آصف علی زرداری صاحب بتا چکے ہیں تو مقتدر حلقوں کے پاس ایک آپشن موجود ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور یہ بات پکی ہے کہ نواز شریف اب صرف حصہ لینے کو تیار نہیں ہے کچھ مفروضے بھی ناظرین اس وقت سیاست میں زور پکڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ حکمران جماعت کی جانب سے زیادہ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی بچت کے راستے نظر آ رہے ہیں وہ راستے کیسے نظر آ رہے ہیں کہ چین آف کمانڈ جو بدلنے جاری ہے آپ کو پتا ہے نو مہینے کے بعد اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے فیض لینے میں قابیاب ہو جائیں گے جو فیض ان کو کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں نہیں مل سکا ان کا خیال ہے کہ اگلا نام بھی ایسا ہی کچھ ہوگا تو بچت کا راستہ نکل آئے گا بس اتنا ہی بتاؤں گا کیونکہ اس سے آگے آپ خود سمجھ دار ہیں اصل مسئلہ اس وقت ناظرین جس کے بارے میں سب کو سوچنا ہے وہ معیشت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں جس سے آپ حیران بھی ہوں گے اور آگے کے حالات بھی سمجھ آ جائیں گے کہ سترہ سے بیس حکومتی جماعت کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے نواز شریف سے رابطے کی ہیں اور اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ آیا ہے زباب میاں نواز شریف صاحب کی پرسے اور وہ جواب یہ آیا ہے کہ پارٹی کے امیدوار پہلے اب معاملات ویسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے ہوتے ہیں تو ناظرین سیاسی میدان میں تبلے جنگ بچ چکا ہے اب میاں صاحب کے آنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے اور سیاست کیا رخ لے گی یہ وقت بہتر بتائے گا کیونکہ سیاست ناظرین نام ہی حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنے کا ہے لیکن بس اتنا جان لیں کہ اصل دنگل اب میاں نواز شریف کے پاکستان واپس آنے کے بعد ہی لگے گا کیونکہ موجودہ حالات پہ ان کے پاس بھی واپس آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچی ورنہ اگر وہ آپشن نہیں اویل کتے یعنی وہ واپس نہیں آتے تو پھر ناظرین بازی کوئی اور لے جائے گا ناظرین حالات کے ساتھ سوچیے سبجیے جو کہ پاکستان آپ سے